موسیقی سائنٹس نے اس کا موڈل پیش کیا اور کتنی موڈلز ہیں بہت سے سٹوڈنٹس اس موڈل میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ انزائم کام کس طرح کر رہا ہے اور انزائم کس طرح اپنے شیپ کو چینج کرتا ہے تو اس دونوں جتنے دو موڈلز ہیں اس دونوں موڈلز کو ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتی ہی آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتے ہیں انشاءاللہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں دونوں میکنزم آف انزائم ایکشن یعنی انزائم تو سب کو معلوم ہے کہ کیٹلیسٹ ہے بائیو کیٹلیسٹ ہے باڈی کے آندر موجود ہیں جو کیمیکرل ایکشن ہے اس کو ایکسلریٹ کر رہا ہے اس جب سبسٹیٹ خراق جب انزائم کی ساتھ آٹیچ ہو جاتے ہیں انزائم کس طرح ایکشن یعنی سبسٹیٹ کے ساتھ اپنے شیپ چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے دو سائنٹس نے دو موڈلز پیش کیا ایک موڈلز کا نام ہے لاؤک اینڈ کی موڈلز دوسرا کا نام ہے انڈیوسٹ پیٹ آئیپوڈیسٹ موڈلز اس لیکچر میں ہم دونوں موڈلز کو بہت ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں بہت ہی آسانی چیز آپ لوگوں کو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس موڈلز میں کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے انزائم انزائم مست بی بائنڈ سبسٹیٹ بیپور دیکن کیٹلیسٹ سب سے پہلا انزائم کیا ہوتا ہے کیٹلیسٹ یعنی سبسٹیٹ کے ساتھ آٹیچ ہو کر پھر کیمکل لیکشن کرتے ہیں اگر سبسٹیٹ کے ساتھ آٹیچ نہیں ہوا تو انزائم کبھی بھی کیمکل لیکچر نہیں اب اس سبسٹیٹ کیا ہیں جس میں نے پچھلے لیکچر میں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ سبسٹیٹ وہ چیز ہے جو انزائم کے ساتھ آٹیچ ہو کر اور اس سے پروڈکٹ بن جاتے ہیں یعنی وہ چیز جو انزائم کی ساتھ فریکشن کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سبسٹیٹ کے وہ خراق ہو سکتا ہے پروٹین ہو سکتا ہے کاربوڈیٹ ہو سکتا ہے جب آپ نے کہا لیا تو وہاں پہ انزائم موجود تھے انزائم کی ساتھ آٹیچ ہوا اور اس کو ہم سبسٹیٹ کہتے ہیں میکنیزم آپ انزائم ایکشنز تو موڈلز ہیو بین پرپوسٹ انزائم میکنیزم جو انزائم کی دو موڈل پہ پیش ہو پہلا موڈل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لاؤک اینڈ کی موڈل لاؤک اینڈ کی موڈل کس طرح ہوتا ہے یہ کس نے پیش کیا جرمن کیمس تھا ایک جرمنی سائنٹس تھا جو کیمس تھا جو کیمسٹری کا سائنس دان تھا اس کا نام تھا ایمل فیسچر ان ایٹین نائنٹی پور نے یعنی ایمل فیسچر ایک جرمن سائنسس تھا جس نے سب سے پہلے لاؤک اینڈ کی موڈل پیش کیا اس نے یہ بات کیا کہ جی انزائمز ہیں وہ لاک ان کی کی طرح کام کرنا جیسے ایک سپیسپک لاک کے لیے ایک سپیسپک کی کی ضرورت ہوتا ہے اسی طرح ایک سپیسپک انزائم کے لیے ایک سپیسپک سبسٹیٹ موجود ہوتا ہے سپیسپک کی کی این اوپن سپیسپک لاک اس نے یہ بات کیا کہ سپیسپک کی کیا کرتے ہیں ایک سپیسپک لاک اوپن کرتا ہے یعنی ایک سپیسپک چابی کیا کرتے ہیں ایک سپیسپک خاص ایک خاص چیز کو یعنی خاص تعلیہ کو کھولتا ہے یہ بات دوسرا سپیسپک انزائم can convert singles and specific substrate into products دوسرا بات اس نے یہ کیا کہ سپیسپک انزائم کے لئے کچھ اس کے ضرورت ہوتا ہے یہ ایک سپیسپک انزائم ہے وہ یہ convert کر رہا ہے سنگل and سپیسپک سبسٹیٹ کو یہ بات اس لئے کہ ایک انزائم ہے وہ ایک سپیسپک سپسٹیٹ کے لئے کام کر دے ہر سپسٹیٹ کے لئے کام نہیں کر دے یہ کون بات کر رہا ہے جرمن chemist بات کر رہا ہے پہلہ بات اس نے کہ جس انزائم جتے بھی انزائم ہے وہ کی ان لوگ کی طرح کام کر رہا ہے سپیسپک انزائم سپیسپک سبسٹیٹ کے لئے کام کر رہا ہے جس سپیسپک کیپ اور سپیسپک لوگ یہ بات اس لئے نہیں ہے دوسرا the active side rigid structure no flexibility یہ جو تھا بات ہے point ہے اس نے کہا جو ایکٹیو سائٹ ہے جیسے یہ انزائم ہے جس سائٹ کے ساتھ سپسٹیٹ اٹیج ہوتا ہے اس سائٹ کو ایکٹیو سائٹ کے لئے بہت important point ہے اس نے یہ بات کیا کہ جو ایکٹیو سائٹ ہے وہ rigid ہوگا سخت ہے اس میں کوئی flexibility موجود نہیں ہے flexibility کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو change نہیں کر سکتا ہے وہ سائٹ جو ہے وہ خاص shape کیا ہوتا ہے اس میں کوئی changing نہیں آگا اب پانچھوہ point اس لئے یہ بات کیا no regulation enzyme انزائم میں کوئی changing نہیں آگا انزائم خاص جیز ہے خاص جیسے کی ہے وہ کبھی change نہیں ہوتا ہے جیسے پانچھا پر lipase enzyme ہے lipase enzyme کا ناں تو سب نے سنا ہے وہ enzyme جو protein کو کیا کرتے ہیں جو protein کے ساتھ protein کو catalyze کرتے ہیں protein کو breakdown کرتا ہے emiles enzyme کا ناں بھی ایک point یاد ہے اسی اسی جس point پکھرے کلاس میں ہے اس کا مطلب اسی کیا سے show کر رہا ہے انزائم show کر رہا ہے ابھی میں یہاں پہ ایک enzyme ہے یہ substrate ہے تو اس نے یہ بات کیا جیسے یہ enzyme ہے اس enzyme کے لئے ایک specific substrate کی ضرورت ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کے دو نامچوں جیسے کی اور کی جو ہوتے ہیں کی ایک specific log کے لئے ہوتا ہے اس طرح نہیں کی جو کی بھی اٹھا ہے آپ log کول سکتا ہے لیکن اس طرح یہ سمجھے کہ ایک log ہے اور یہ کی ہے تو یہ substrate جو ہیں وہ ایک خاص enzyme کے لئے ہوتا ہے enzyme ہر substrate کے لئے کام نہیں کرتا یہ کون بات کر رہا ہے جرمن کے مصف بات کر رہا ہے جب enzyme آوار یہاں پہ substrate attach ہوا تو اس قوم کیا کہتے ہیں enzyme substrate complex کہتے ہیں جب enzyme اور substrate attach ہوا بینڈ ہوا اس قوم کیا کہتے ہیں enzyme substrate complex بن گیا اب کیا ہوا اس کے بعد enzyme نے اس کو کیا اس سے جو product sorry جو substrate ہے اس کو کچھ میں convert کیا product میں convert کیا تو یہاں تک یہ بالکلیر ہو کیا ہے یعنی اس لیے بات کیا انزائم جو ہوتے ہیں ایک سپیسیپک انزائم پار سپیسیپک سپیسیٹ سپیسیٹ کے لئے کام کرتے ہیں یہ اس کی پوائنٹ ہوتے ہیں after reactions no change in the shape of enzyme after change after reaction after reaction after reaction no change in the shape of enzyme جب reaction اس کے بعد انزائم اپنا شیپ چینج نہیں کردہ ہے یہاں تک تو بات clear ہے لیکن دوسرے سائنٹس نے ایک اور مارڈر پیش کیا induced pit hypothesis pit کا مطلب hypothesis جو substrate ہوتا ہے وہ انزائم کے ساتھ pit ہو جاتے ہیں ابھی یہاں clear ہو جاتے ہیں اس کا نام تھا ڈینر co-chalants 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 1958 اور 1959 میں اس نے یہ بات کیا the enzymes molecules the enzyme molecules are inactive to be become before substrate یعنی اس نے پہلا بات یہ کیا کہ جو enzymes ہیں enzyme molecules ہیں وہ inactive ہیں وہ جب تک inactive جب اس کے ساتھ substrate ڈیچ ہوا ایک ٹیو بن جاتے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اس لئے کیا ہے enzymes can be slightly change shape for specific substrate کے لئے اس کا جو hypothesis تھا یہ تھوڑا سا صحیح تھا یعنی دونوں صحیح لیکن یہ جو ہوتا ہے believable ہے کہ کیا ہوتا ہے یعنی enzyme can be slightly change shape enzyme slightly اپنے آپ کو change کرتے ہیں ایک substrate کے لئے slightly اپنے آپ کو change کرتے ہیں دوسرا active site can be slightly modified for substrate جو active site ہیں وہ slightly اپنے آپ کو change کر سکتا ہے یہ اس نے بات کیا یہاں پہ enzyme ہے یہ substrate ہے ابھی دیکھیں اس enzyme کا سبچر الگ ہے substrate کا الگ ہے لیکن enzyme کا جو shape ہے وہ slightly changeable ہے یہ بات کون کر رہا ہے یہ sentence کر رہا ہے کہہ رہا تھا کہ یہ enzyme کیا کرتے ہیں slightly اپنے آپ کو change کر دیں اس substrate کے لئے جب اس کا ایکٹیو سیٹ چینج ہوا تو یہ substrate آسانی سے اس کے ساتھ بینڈ ہوا جب بینڈ ہوا تو کیا چیز بن گیا enzyme substrate complex بن گیا اور بعد بات میں product بن گیا اس سے ٹھیک ہے تو enzyme slightly change active side enzyme slightly اپنے آپ کو change کرتے ہیں substrate کے لئے دوسرا pit جیسا آپ لکھا ہے یعنی pit hypothesis لئے کہتے ہیں کہ substrate enzyme کے ساتھ پٹ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں card regulatory اور ilustric enzyme regulatory یعنی اپنے آپ کو regulate کر سکتا ہے substrate کے ساتھ اپنے آپ کو substrate کے ساتھ change کر سکتا ہے جیسا exo kinase enzyme جو ہے ایک بار پھر دیکھیں دو scientists نے یہ بات کیا کہ enzyme کبھی بھی اپنے shape کو change نہیں کرتا substrate کے لئے ایک specific enzyme سب state کے لئے ہے دوسرا اس نے یہ بات کی نہیں enzyme جو ہوتا ہے regulatory کر سکتا ہے یعنی slightly آپ کو change کر سکتا ہے substrate کے لئے جو substrate کا shape change ہے یہ کیا کرتے ہے اپنے shape substrate کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور substrate اس میں آسانی سے پھٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دو models تھی ای اوپ لوگ کلیر ہیں اگر اس سکھا ہے تو لازم ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے اللہ حافظ